ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعال پنجاب حویلی بہادر والی جنگ میں پاور پلانٹ کے دورے پر تقریب سے خداپ کر رہے ہیں یہ الحمدللہ وزیراعال نواز شف صاحب کی لیڈرشپ میں یہ ان تین منصوبوں میں سے ایک ہے جس کے اوپر پچھلے سال مارچ اپریل میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں چھتیس سو میگا وارٹ بجلی کے گیس پر مبنی منصوبے لگائے جائیں گے اور یہ سی پیک سے علیدہ منصوبے ہیں چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے جو پاور پروجیکٹس ہیں وہ اس سے علیدہ ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کے مالی وسائل سے یہ منصوبے لگائے جا رہے ہیں اور سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں انتہائی شفاف طریقے سے ان منصوبوں کی پرکیومنٹ ہوئی اور اب اس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ جب منصوبے مکمل ہو کر اگلے سال جس طرح میں نے بتایا کہ مائی میں رمضان شریف کی بلکل آمد آمد پہ یہ پہلی ٹرمائن چلے گی اور جون میں دوسری ٹرمائن چلے گی اور اس طرح سات سو اسی میگا وارٹ بجلی وہیہ ہوگی یہ ریکارڈ ٹائم میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا پاکستان کی تاریخ میں جس طرح میں پہلی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ منصوبے جو اس وقت لگائے جا رہے ہیں چھتی سو میگا وارٹ کے نہ صرف قیمت کے لحاظ سے کم ترین قیمتیں ہم نے پرکیور کی اور دنیا کی بہترین کمپنیز اور کنٹریکٹرز ان کو مشینری مہیا کر رہے ہیں اور اس کو الیکٹ کر رہے ہیں اور ماضی کے مقابلے میں ایسے منصوبے جب لگتے تھے تو سالہ سال کی تاخیر ہوا کرتی تھی آج بھی جو نندی پر آپ کے سامنے ہے جس پہ چار سال کی تاخیر اس میں ہوئی جو کہ پچھلی گورنمنٹ کا یہ کارنامہ ہے نندی پر اس طرح نیلم جیلم جو کہ دو ہزار تین میں شروع ہوا جنرل مشرف کے زمانے میں اور آج بھی وہ مکمل نہیں ہو پایا اور اس کے اوپر آٹھ سو میلین ڈالر کا تقمینا تھا آج ساڑھے چار عرب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے یہ پاکستانی عمام کا معاشی قتل کے مدرادف ہے اور ابھی ہم نے میٹنگ دی وزیراعظم صاحب نے بہت وزیراعظم صاحب نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ یہ ساری کی ساری ماضی کی حکومتوں کا کیا دھرہ ہے جس کو آج ہم دانتوں سے یہ اس کو ہم کھول رہے ہیں اور یہ دو ہزار اٹھارہ کے پہلے ہافت میں کہیں انشاءاللہ نیلم جیلم مکمل ہوگا اسی طریقے سے جو تربیلہ فور ہے اس میں بھی جو تاخیر ہوئی ماضی کی حکومتوں کے حوالے سے اس کو بھی پوری کاوش سے کام کیا جا رہا ہے تو میں کہہ یرا ہوں Vobe کہ It is the first time in Pakistan's history جو پروجیکٹس of this financial layout ajud And this mega capacity project were never completed almost on time رfruitہ ان کے اوپر کئی کئی سال کی تاخیر ہوئی تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے وزیر عظم نوارشی صاحب کی Entrepreneurship میں یہ دن رات کام ہو رہا اور میں مبارک بات دیتا ہوں اس پروجیکٹ کے جو سچی او ہیں جناب راشد بنگڑیال کو یہاں کی ٹیم کو انجینئرز کو کنٹریکٹرز کو چائنیز کنٹریکٹرز ہیں اور جی کے جو یہاں پر جو کرتا درتا ہیں منسٹری آف وارٹن پار کے منسٹر صاحب کو خالد عاصف صاحب کو سیکرٹری وارٹن پار کو اور کہ ہم وزیراعظم صاحب کی سربائی میں ایک ٹیم کی طرح ہم دن رات کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ منصوبہ جب وقت پر مکمل ہوگا اور اس طرح دوسرے منصوبے جب اگلے سال وقت پر مکمل ہوں گے تو بجلی نہ ہونے کی بنا پر پچھلے پندرہ سال سے جو اندھیرے چھائے ہوئے تھے سترہ سال میں جو اندھیرے چھائے ہوئے تھے اس ملک کے اوپر وہ چھٹ جائیں گے اور ہر طرف روشنی ہوگی اور پاکستان ترقی کے سفر پر رمو دوہ ہوگا اور یہ میں بلا خوف تردید بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ منصوبوں کی شفافیت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ کرپشن کا سایہ دور دور تک ان منصوبوں پر نہیں ہے جو کہ بزاتے خود ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے عام طور پر تو یہ ذمہ داری ہے فرض ہے فرض منصبی ہے سب کا لیکن اس ملک میں جہاں پر کرپشن کے امبار لگے ہیں اس کے مقابلے میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک بیگ اچیومنٹ ہے اب کو سوال ہے تو بہت باری 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 یہ جنگ میں شروع کیا ہے جنگ کے عوام کے لیے بڑا اچھا منصوبہ شروع کیا ہے اور لوگ بڑے روش ہیں لیکن اس میں ایک جوڑا ناوستہ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہاں میں لوگوں کو ٹیڑھ ماہ سے تک تو کچھ فنانشل پروپلم ہے یا کیا وجہ ہے لوگ سر یہ کیونکہ چائنی سب کنٹیکٹر ہیں انہوں نے آگے سب کنٹیکٹ دیئے ہوئے ایک دفعہ ہمارے بھی نوٹس میں بات آئی تھی کہ کوئی تنخواہیں تھوڑی سی ڈلیئے ہیں انہوں نے اس کی ارینجمنٹ کر دی ہے کوئی انڈیویجیل چیک کیس ہو ایس سچ کوئی یہ پروپلم ہے میں اس کو چیک کر دیتا ہوں یہ کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہے ان کو گورنمنٹ گورنمنٹ کی طرف پییمنٹ کی طرف لیکن اس کے بارے ہم بات کی جائے اس کے بعد لیکن اب اس کے معاملے کو حل ہو رہا ہے یہ اس کو پلپلانٹ کی بات کریں اس پروجیکٹ پر کتنی بھی پروجیکٹ آپ نے بھی بتائے ہیں اس تمام پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد کیا دو دار اٹھارہ میں ملک سے مکمل لوڈ شیڈنگ خاتم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو لوڈ شیڈنگ کا مکمل طور پر دو دار اٹھارہ میں خاتم ہو جائے گا انشاءاللہ اس پوجیکٹ کا سکھ دو گلٹے کا افیکٹ ہے یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو آرٹس جو بارہ سو تیس میگا وارڈ کا یہ منصوبہ جب مکمل طور پر مکمل ہو جائے گا اس سے مراد میری یہ کہ سنگل فیس چلے گا مای اور جون میں اور کمبائن فیس یا ڈبل فیس وہ اگلے سال کے آخر میں یا جنوری دو ہزار اٹھارہ میں وہ یہ مکمل ہو جائے گا میری بات سننے نا تو یہ آٹھ سو یہ بارہ سو تیس میگا وارڈ جب مکمل جنریٹ کر رہا ہوگا تو لوڈ شیڈنگ میں یہی ایک منصوبہ جو ہے دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم کرے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیپرا بہادر جنگ سے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعال پنجاب جنگ کے دورے پر ہیں اور وہاں پر میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے